جناب صاحب زندہ تاشر محمود صاحب جناب محمود صاحب صاحب آنیل سٹیج اور خواتین و حضرات ہم یہاں حضرت حضرت علی وآلصف صاحب الرحمت اللہ علیہ وسلم مبارک کے موقع پر جمع ہوئے ہیں 31 سالوں میں آج بھی یاد کر رہا تھا کہ جب انگاہ انتقال ہوا تو نواز شریف وزیراعظم تھے اس سن میں کچھے کی زمینے تھی کچھ مالکانہ حقوق دہنے تھے وہاں تو روانہ ہونے والے تھے جو اپوار نویس ان کے ساتھ جا رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا تو مجھے اطلاع بھی کہ وہاں سے صاحب آپ نے اللہ کے بات چلے گئے پھر میں نے مجھے اعظم سے معذرت کی کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکوں گا واسف صاحب کو روسب کر رہا ہے اس دنیا سے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے اب ایک اتیس سال بزرگ ہیں ان کی ایسے کل کی بات معلوم ہوتی اور ان کی مجلس جو تھی اس نے کوئی باقائق کیسے تو میں شامل نہیں ہوتا تھا لیکن بعد موقع مزدہ تھا حاضر کا تو سوال ان کے ہاں تو بڑے بڑے اہلے داندج میں آشواق صاحب حنیف رامے صاحب ملو بھائی صاحب اور دوسرے ہمارے دوستوں تھے موضب بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے حقیقت یہ ہے کہ واسف صاحب کے الفاظ نے اور ان کے جملوں نے ان کے فکروں نے جو دنیا مدلی ہے جو میرے سوچنے کا جو انداز پڑھ رہا ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اب اقبال علامہ اقبال جو ہیں ان کو حکم الامت کہتے ہیں ان کے اشاعر جو ہیں اور ایک extension ہے علامہ اقبال وہ شیر ہیں یہ لصف مگر ایک ایک لفظ جو ہے ایک ایک جملہ جو ہے یعنی ہم نے معابرہ تنہا ہے نا پوزر میں دریاء بند کرنا مگر میں نے ایسا پوزر دیکھا ہی نہیں جس میں دریاء بند ہوتا ہوں سوائے جا ہوتا ہوں میں یہ باتوں ساکتے ہیں آج آج واسف صاحب کی ضرورت ہے اس واشنے اس مور کو ہم نے ان سے سیکھا اگر تم چاہتے ہو خدا تمہیں معاف کرے تو دوسروں کو معاف کردی اقبال یہ ہم معاف کرنے کو تیاری نہیں ہے اور فرمایا اگر برائی کی تلاش ہے تو اپنے اندر تلاش کریں خوبی جو ہے اسے دوسروں کے اندر ہم ہر برائی جو ہے وہ دوسروں میں ڈھوٹتے ہیں اور ہر خوبی اپنے اندر تلاش کریں تو ان کی ان کی آپ باتیں وہ کہاں یاد کریں کہاں تب یاد کریں میں ہمیشہ جاتے ہیں کسی غم کی مجلس میں جاتا ہوں تہہی تازیت کے لیے جاتا ہوں مجھے ہمیشہ ان کا فکرہ جو ہے یاد ہے غم کیا ہے اپنی مرضی اور خدا کی مرضی کے درمیان فرق کا نام کا ہے یقین کریں جب سے یہ جمتہ ان کا سنا ہے نویت ہی بدل گئی ہم کی اور تہہیت ہی بدل گئی جب میں لوگوں کو پرسہ دیتا ہوں اور یہ الفاظوں کے دور آتا ہوں لوگ بھی ایک دان جو ایک معلوم ہوتا ہے کہ تہہیت ہوتی جاتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہیں ہماری مرضی تو کھنی نہیں ہے تو واسمانی واسم صاحب نے اس دور پورے کو متاثر کیا وہ جو ہم نارے لگتے تھے نو اس وقت ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے ہر صور پر کراچی میں نارے لگتے تھے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے تو ہم کریں گے تو واسم صاحب کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے ہم اپنے جیسے ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں ہمارے بلک میں وہ کیا رہا ہے آج ہمارے بلک کی سیاست میں کیا کروں آپ پوری رد عمل میں رد عمل میں آپ کی زندگی گزر جاتی ہے زندگی ریاکٹ کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایکٹ کرنے کا نام ہے جب آپ فرمایا جب آپ کسی کو جب آپ اپنے مخالف کو جب آپ اس کے اس کے اس کے سکے میں جواب دیتے ہیں ترکی با ترکی جواب دیتے ہیں اس سے آج پڑھ کے جواب دیتے ہیں دراصل آپ اس کے فالور بن جاتے ہیں آپ اسے اپنا مخالف قرار دے رہے ہیں اس کو لیڈر مان لیتے ہیں آپ اس کی زبان میں بولتے ہیں تو ہمیں واصف صاحب جو ہیں وہ عمل کرنے کی چیز ہیں وہ قوالی کرنے کی چیز ہیں اور انہوں نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ ذلہ رہیں گے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے ان کے الفاظ ضرورت اس بات کی ہے ہم جگہ جگہ یہ ہماری حکومتیں جو ہیں ہمارے جو یہ ہی حیروں میں ہمارے قسموں میں جگہ جگہ بورڈوں پر لکھے لگانے چاہیے ہم کی اقوال تاکہ اس قوم کی کوئی تربیت ہو سکے اور کوئی کوئی ایک دوسرے سے جو سکے ہیں آپ جوڑنے والے جو ہیں وہ نہیں رہے توڑنے والے بہت ہیں واصف صاحب جوڑنے والے شخص تھے ہمیں ہمیں آپس میں بھی جوڑتے تھے اور اپنے رب سے بھی جوڑتے تھے تو اللہ دلو ان کی مفرد کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے ان کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق جوڑنے والے جیسے بھی جوڑتے تھے پیچھا